صدر مملکہ تاریخ فلوی نے چھے نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں سابق اٹرنی جنرل ارفام قادر صاحب سے سر بہت شکریہ آپ کا صدر مملکہ تاریخ فلوی کی جانب سے چھے نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی گئی ہے کیا کہیں گے کہ کیا ایمپلیمنٹ ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشنر اسے ایکسپٹ کر لے گا اس سے پہلے سپریم کورٹ نے تاریخ دی دی گئے چودہ مئی کو الیکشن ہوں گے صوبوں میں سپریم کورٹ نے وہ الیکشن پھر کروا لیے چودہ مئی کو آپ بتائیے نہ مجھے سپریم کورٹ نے الیکشن کرائے پھر چودہ مئی کو کیوں نہیں کرائے حالانکہ ان کو تو یہ بھی استیار تھا نا کہ پہنین عدالت میں سزا دیتے ہیں پہنین عدالت لگاتے ہیں کیوں نہیں لگائی کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ انہوں نے فیصلہ غلط کیا ان کے برزر جلیز نے بھی کہا دیا تھا کہ یہ فیصلہ ان کا درست نہیں ہے لہٰذا صدر پاکستان کے پاس تو وہ تیار بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو توہینے صدر میں سزا دے سکیں تو صدر کا یہ کام نہیں ہے صدر کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اس طرح سے چکھیاں لکھتے تو اپنے الیکشن کا جو پروسس ہے وہ صدر انیشیئٹ کریں صدر نہیں انیشیئٹ کر سکتے یہ معاملات بلکل ایسے حیرفان صاحب صدر تو انیشیئٹ نہیں کر سکتے ایک جو یہ آ رہا تھا تاثر دیا جا رہا تھا کہ صدر جو ہیں وہ اعلان کر سکتے ہیں لیکن یہ اعلان نہیں ہے یہ متضاد چیز ہے تجویز دیا ہے الیکشن کمیشن کو تو سمجھتے ہیں کہ وہ اٹلیس تجویز ختم ہو گیا ایک آرڈر دینے میں تجویز دینے میں فرق ہے جی ہاں بالکل صدر آرڈر بھی نہیں دیں گے صدر کا نام استعمال ہوتا ہے appointed date جب king of england کوئی چیز appoint کرتا ہے یا king of england جب کوئی چیز کا آرڈر دیتا ہے تو اس کا نام صرف استعمال ہوتا ہے by the order of king of england by appointment of king of england by appointment of governor general of пاکستان by appointment of president of پاکستان head of state کا صرف نام استعمال ہوتا ہے اس چیز کو یہ سمجھ نہیں رہے ٹھیک ہے تو ارپان صاحب یہ جو نوے دن کا ٹارکٹ دے دیا جاتا ہے اگر ہم قانون کی بات کریں آئین کی بات کریں تو ان کے تجویز بھی کسی حد تک صحیح ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہو جانے چاہیے دیکھیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے تلویز دینے کی آئین میں لکھا ہو ہے نوے دن جب آئین میں نوے دن لکھا ہو ہے تو صدر کا کہہ دن ہے نوے دن کو آئین زیادہ بڑا صدر آئین سے اوپر ہے اس سے آئین زیادہ مضبوط ہوگا اس سے آئین میں لکھا ہو ہے صدر بھی وہی بات کر رہے ہیں صدر کو تیر سارا آئین سارے مہگموں کے سامنے رکھ لیں کہ آئین نے یہ لکھا ہے آپ اپنا کہا میں اس طرح سے کریں اس کی ضرورت نہیں ہے